ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے امانت کو لیتے ہیں ہاں جی امانت تو اسلام علیکم آپ تو ایک ایکٹر رہ چکے ہیں تھوڑی بہتے ایکٹنگ کی تھی جوانی میں تو پھر آپ اسلام پر بھی اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت کیوں کرتے ہیں آپ اسلام پر بات اسلام کے اندر خرابیاں اتنی ہیں اس لیے بات کرتے ہیں اس پر یہ کیا بات کیا آپ ایکٹر رہ چکے ہیں آپ پہلے آپ پہلے مسٹری رہ چکے ہیں ہیں موچی رہ چکے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر سائنس کے اوپر کیوں بات کرتے ہو یا فلانے کے اوپر کیوں بات کرتے ہو نہیں آپ نے پوری تنا سے پڑھا تو نہیں ہو آنا ایک ایک چیز تو نہیں پڑھی بھی ہر چیز پڑھی بھی جتنی پڑھنی تھی اتنی پڑھی بھی آپ تو صرف انہی چیزوں کو لیتے ہیں جو آپ کو غلط لگتی ہیں صحیح چیزوں کو تو بیان ہی نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مدہ ہے آپ کا کہ یہ کائنات کے بنانے والے نے یہ مذہب create کیا ہے یہی مدہ ہے نا کائنات کے بنانے والے نے ہمیں اپنا پیغام دیا یہی مدہ ہے اسلام کا اس کے اندر ایک بھی چیز جس نے کائنات بنایا ہے اس کے اندر ایک بھی چیز غلط یا خراب نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں ایک بھی چیز مل جائے تو ختم بات تو اس لیے مجھے اس کی اچھی باتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے اس کو انیلائز کرنا ہے کہ کیا یہ خدا کا کائنات کے بنانے والے کا میسیج ہے یا نہیں تو اس کے اندر جو بری باتیں ہیں ہمارے پاس تو کافی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ہمیں ایک بھی مل جائے تو آپ کا کیس ختم وہ تو حدیث میں ضعیف حدیثوں میں ہے نا صحیح حدیثوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہے صحیح میں بھی بڑی چیزیں ہیں بہتہاشا باتیں کر چکے ہیں صحیح میں بھی لکھی میں ہیں آپ کے قرآن کے اندر لکھی میں ہیں آپ صحیح حدیثوں کو چھوڑیں آپ قرآن کے اندر بھی لکھی میں ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ خود ہی وہ کر رہے ہیں کونسی ایسے کوئی مثال دے دیں مجھے آپ کیا یعنی سورج زمین کے گرد گھومتا ہے نہیں تو یہ تو آپ خود انٹرپرٹ کر رہے ہیں نا وہ تو سورج کی مدار کی بات ہو رہی ہے جو کہ وہ اپنی ملکی وے گلیکسی کے گرد گرد وہ گھومتا ہے ملکی وے گلیکسی کے گرد گرد جو گھومتا ہے اس کا دن اور رات سے کیا تعلق ہے دن اور رات علیدہ کونٹیکسٹ میں آ رہے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں آ رہے ہیں اسی کونٹیکسٹ میں بھائی آ رہا ہے دن اور رات اور آپ جتنے پرانے تفسیریں لکھنے والے ہیں ان کی کومنٹری پڑھ لیں کہ انہوں نے ان آیتوں کو کس طرح انٹرپرٹ کیا جب تک سائنس نے آپ کو نہیں بتایا کہ دن اور رات سورج کے گھومنے سے زمین کے گھومنے سے ہوتا ہے تب تک آپ کے جتنے لوگ ان آیتوں کو پڑھ رہے تھے بڑے بڑے عالم وہ ان کو اسی طرح پڑھ سمجھ رہے تھے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اسلام کا زیادہ پتہ ہے بنیزبت ابن کسیر کے یا الجلالین کے آپ کو ان سے زیادہ پتہ ہے اسلام کا وہ تو دیکھیں مفسرین کی غلطی ہے نا آج کے جو مفسرین میں نے پھر حدیثیں بھی غلط ہیں مجھے بتائیں حدیثیں بھی غلط ہیں وہ تو زیف حدیث ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا بخاری نے تو ان کو صحیح لکھا ٹھیک ہے آپ بخاری سے بڑے ہیں بخاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورج جب رات کو رسول اللہ سے پوچھا سورج جب رات کو جاتا ہے تب کدھر جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پوری رات پھر ادھر ہی پڑا رہتا ہے اور صبح جب وہ نکلنے لگتا ہے اللہ سے اجازت مانگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا تارک جمیل ہر وقت یہ اجازت والی حدیث سناتا رہتا ہے چیز مجھے پتا ہے یہ مسجدی کے موجود میں بیٹھا رہا بھائی پھر سن لو نا سن لو نا کمپلیٹ تو ہونے دو آپ کے لئے ہی تنی اور لوگوں کے لئے بھی ہیں بات کرتے ہیں تو تارک جمیل اور آپ کے سارے لوگ یہ بات اس سے بھی کرتے ہیں پھر قیامت علی دن وہ اجازت مانگے گا اور اسے اجازت نہیں ملے گی اور اسے کہا جائے گا جہاں سے تم آئے تھے ادھر ہی واپس سلے جاؤ تو وہ مغرب سے نکلائے گا ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث سارے آج بھی آپ کے مولوی کرتے رہتے ہیں پر دوسرا مسئلہ کھا جاتے ہیں اس میں سے اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ سورج کو کسی گلیکسی کے گرد گومنے کی بات نہیں ہوئی بلکہ سورج کی کسی اسٹرانومکل باڈی کے طور پر بات بھی نہیں ہوئی ایک انسان جیسے شخص کے طور پر کوئی فرشتہ ٹائپ چیز کے طور پر بات ہو رہی ہے اور پھر ایسی بھی حدیثیں ہیں جن میں یہ بھی لکھا ہے کہ سورج کو ہر رات ہر صبح ایک پشاک دی جاتی ہے جو کہ اللہ کے نور کی بنیوتی ہے اور وہ نور کی پشاک اسے پنائی جاتی ہے پھر وہ پہن کے اس کو نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سورج گلیکسی کے سینٹر کے گرد بھومتا یار ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ لوگوں کو خود ہی شرم آنی جائیے کہ آپ سائنس نے یہ باتیں بتا دی ہیں تو آپ لوگ کہنے لگ دی ہیں کہ ایسے یہ حدیث میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں حدیث میں 3199 حدیث ہے یہ اس میں حدیث میں صاف صاف لکھا ہے کہ نبی کریم کو ایسی نبی کریم نے چھڑا ان کو بھی ایسی چھیڑ ہوئی انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے ارس کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی علم ہوگا پڑھنے کا اس کو نہیں پتا تھا نا آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور ارس کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت چاہے گا کہ لیکن اجازت نہ ملے گی بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جا چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا ہو 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 آپ کو پتا ہے وینس میں سن سیٹس ان دے ایسٹ ان رائزز اس کا مدار اُلٹا اینوی فیکٹ میں نے کہا تھوڑی سائنس ہی اچھ کل دے دوں آپ کو جس طرح حضرت محمد نے کہا نا کدھر جاتا تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے جس مرضی ہمارے انجینئے صاحب صحیح بخاری مسلم کی حدیث سناتے رہتے ہیں ان سے پوچھنا نا اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جن کو آپ مفسرین کے اوپر ملبا ڈال دیتے ہیں بڑے عرام سے کتنی مزے کی بات ہے آپ لوگوں کی منافقت کی آپ کو جب کوئی چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں آپ کے ساری شریعت کی چیزیں آپ کے چار سکول آف تھوڑ شافی ملکی ہنبلی اور چوٹھنگ جڑا بھی ہے ادھر سے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں ساری چیزیں اپنی اور جب آپ کی جب سائنس نے آپ کے دھجیاں اڑا دی ہیں ادھر آپ کہہ دیتے ہیں یار ان کی مفسرین کی غلطی ہے چودہ سو سال تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا سائنس نے آکر بتانا تھا تو یہ یہ اچھکل مارنے کی کیا ضرورت تھی یہ چھڑکانی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ کدھر جاتا ہے سورج رات کو تو بھائی یہ آپ کی اور یہ ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے دوسری بات غلطی جو ایمبریولوجی والی ہے پہاڑے جو اوپر سے میخاؤں کی طرح ٹھوکے گئے ہیں پہاڑ اوپر سے نہیں آتے نیچے سے آتے ہیں آپ آئرن جو ہے ہم نے لوہا اوپر سے اتارا ہے لوہا نے سب سے بڑا جو کوئر آپ دی ارتھ ہے وہ لوہے کا ہے آپ کی بے تہاش اور ساری غلطیاں وہ ہیں ساری غلطیاں وہ ہیں جو کہ اس زمانے کے لوگ کر سکتے ہیں اگر میں اس زمانے میں اتار میں بھی یہی بھونگی جب وہ اپنے وہ ٹوٹے ہیں جب ان کا وہ ہوا ہے تو تب ہی سے آئرن آیا ہے جب وہ اوپر سے فال ہوا ہے ارسی چینٹر آف گراوٹی کی وجہ سے میری دو ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پہ میرے بھائی کیا لوہا اسمان سے اترائے یہ جا کے ضرور دیکھنا ٹھیک ہے آپ بھائی مولڈ کر لیتے ہیں ہر چیز کو میں مولڈ نہیں کرتا بھائی میں ایکزیکٹ سائنس بتاتا ہوں مولڈ آپ لوگ کرتے ہیں ہر چیز یہ اسمان سے آئی ہے یہ جو میرے جسم میں ایٹمز ہے نا جتنا لوہا اسمان سے آیا اتنے یہ بھی اسمان سے آئے ہیں سمجھ گیا جب سب کچھ ہی اسمان سے آیا تو جو آئرن اسمان سے آنے کی بات کرے گا وہ تو بے وکوفی ہوگا نا ایک بات ہے کہ آج ہم آج ہم چلے جائیں ادھر سے مارس کے اوپر اور ہم سیٹلائٹیں لے جائیں انسان لے جائیں سب کچھ لے جائیں اور پھر ہم ایک ایک بندے نے ایک انگوٹھی پہنی اور وہ کہہ یہ زمین سے آئیے اور یہ بہت بڑا موجزہ ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جب سب کچھ ہی زمین سے مارس پہ کیا ہوگا تو پھر وہ موجزہ کیسے ہوا وہ تو سٹوپیڈیٹی ہوئی وہ تو ایک فلو میں بات ہو رہی گی نہیں تو یہ بھی فلو میں بات ہو رہی ہے بے کوفی کی بات ہے نا یہ بھی talk والحی آسمان سے آئے کیونکہ عربوں کو مٹالک میٹرائیٹ کہیں نہ کہیں مل جاتا تھا اور وہ کہنے لگ جاتے تھے کہ یہ لوحہ آسمان سے اترا ہے ان کو پتہ نہیں تھا عرب میں اتنی کوئی لوحے کے ذرہائر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو اس لیے ان کو نہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب لوہا اوپر سے ہی آتا ہے کیونکہ میٹرائیڈ سے آئے ہوئے لوہے کے دنیا میں بہت سے کلچرز ہیں جہاں پہ میٹرائیڈ سے آئے ہوئے لوہے سے ہتھیاریاں اورنمنٹس اس قسم کے بنائی جاتے تھے اور ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں کوئی موجزہ والی تو بات ہی نہیں ہے تو باؤں گی ہے صرف اور صرف پہ آپ کو صرف موجزہ لگ رہا ہے آپ کو بیوکوب بنانے کے لیے سے اس رسی کو جو تھامنے کی جو بچپن سے ہمیں جو کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے ہمیں رسی کو تھامنے رکھو ایمان کی رسی کو تھامنے رکھو اس وجہ سے آپ بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں اس کو اگر یہ جو ہم نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھیں اور یہ آپ نے ایک بات اٹھا لی ہے اس کا بھی جواب کو ساتھ دے دیا مٹھا پانی کڑوا پانی آپ پاس نہیں ملتا سورج کا جو بھی مدار کی جو بات کی ہے یہ اتنی کہ جیسے آپ ایک دفعہ اپنا دماغ کھولیں گے نا آپ کہیں گے اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے یہ جو میں باتیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں تب آپ کو جب آپ کھل جائے گا آپ کے دل سے ڈرد نکل جائے گا جہنم کا اور رسول اللہ کی محبت اور اسلام کی محبت جو بچپن کی برین وچ جب وہ نکل جائے گا تب آپ ہنسیں گے پیچھے مڑ کے دیکھے یہ کال ہم لیدہ سے ڈالیں گے آپ دیکھ کے ہنسیں گے ہمارے پاس آئی ہیں اس طرح کے بہت لوگ یار یاد ہے آپ کو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے ہم نے ایک دو کالن میں نے ایک دو کالن اس طرح کے ڈلیٹ بھی کیوں گا بھائی آرے گے ہٹا تو مجھے تب شرم آتی تو چلے بہت شکریہ آنے کا آپ اس کو سوچتے رہے گا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے لیں کر لیں یہ آپ کو کمپلیٹ بات کرنے لیں آپ پھر آپ لوہے کی اچھا سوریت کی مدار کی بات وہ کہاں پر وہ سجدہ کرتا ہے تو پھر جو گلیکسی ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے آرش کے نیچے ہی ہے سوریت تو اللہ تعالیٰ کے آرش کے نیچے ہی ہے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں نا مزا لے لینے آپ کو بھی جی میں نے کہا کہ آپ کو واپس سن کے ان باتوں کو سن کے آپ کو بڑی شرمندگی ہوگی یہی وجہ ہے کہ آپ کے بچپن کی ڈاکٹری نیشن آپ کو اس طرح کی بھونگیاں مارنے پر مجبور کر رہی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آش کے نیچے میں نے ایک پھوٹو سیف کی میں آپ کو بتاتا ہوں غالب میبی you can even shed more light on that because you're more familiar with یہ پھینے میں آپ کو پھوٹو بھیجتا ہوں کہ یہ اصل میں عرش کا جو concept ہے یہ اصل میں آیا کہاں سے عرش کا concept جو ہے یہ آیا ہے پرانا اور آپ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہسیں گے میرے دوست ہستے ہیں آپ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ایتھیس لوگ ہیں مجھے دل سے تکلیف ہوتی ہے میرے دوست آپ دونوں کی وجہ سے ہوئے ہیں بہت زیادہ میرے بھائی آپ بھی آپ بھی ہوں گے آپ بھی ہوں گے فکر نہ کریں آپ ہم انتہار لگ رہے ہیں میرے بھائی آپ نے اللہ میاں کا عرش کے طرح ہے وہ یہ اصل میں اب اللہ کا عرش کے ہمارے پاس ایک پروفیسر صاحب آئے پروفیسر نے وہ ٹیچر آئے ہو کیا نام سے سار ان کا وہ داری والے انڈیا کے مسلمان جنہوں نے کہا اللہ کا عرش ہیوی وارٹر کے نیچے ہے اللہ دین اللہ دین ڈیوٹیریم والے ہاں ہاں ڈیوٹیریم والے بابا اچھا یار یہ جو ہے نا یہ پرانا کاسمولوجیکل مارڈر ہے جو ہے نا جو 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 بائیبل ہے نا وہ بھی اسے مانتی ہے جو قرآن ہے وہ بھی اس کے اشارے دیتا ہے سب کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ آپ یہ سمجھیں دیکھیں بائیبل میں یوں لکھا ہو ہے کہ خدا نے زمین کے اوپر قرآ رکھا یعنی کپ اس نے رکھا اب یہ آپ کو بالکل کپ کی طرح نظر آ رہا ہے ٹھیکہ اوپر جیسے تھالی کے اوپر کپ نہیں رکھا ہوتا اور یہ جو ہے نا اسے فرمامنٹ کہتے ہیں اوپر جو ہے اوپر اسمان کو تھوس مانا جاتا ہے اور پرانی جو mythologies تھی ان کے مطابق یہ جو waters above the فرمامنٹ جو ہے نا انہیں waters of chaos کہا جاتا ہے اور خدا کا جو تخت ہے ان پانیوں کے اوپر ہے نیچے والے پانیوں کے اوپر نہیں ہے اور یہ جو شیول ہے نا یہ بیسیکلی دوزر ہے نیچے سمجھیں گے ہیں بیسیکلی یہ جو کونے پہ آپ کو دو نظر آ رہے ہیں نا پہاڑ یہ جو جن کے اوپر اسمان کی اسمان کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ وہ پہاڑ ہے اور یہ گلائی میں ایک دائرے کی شکل میں پوری دمین کو انشنٹ کاسمولوجی میں گھیرتے تھے تو مسلمان جتنا کچھ بھی سائنس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا حاصل میں وہ سب کچھ انشنٹ میتھولوجی کے اوپر فٹ ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے ایکسپلین نہ کیا جا سکے سات آسمان سات آسمان کہاں سے نکلے ہیں کیونکہ پورانی میتھولوجی کے اندر انشنٹ آسٹرانومی کے اندر سات آسمان جو تھے یہ جو سات ہیونلی باڈیز تھی پانچ پلانٹ جو کے زمین سے نظر آتے ہیں اور دو چاند اور سورج یہ ٹوٹل سات ہوتے تھے یہ سات کے سات شیشے کے بنے ہوئے سات سفیرز کے اندر تیار رہے ہیں اور وہ سات چیزیں جو ہم بیسیکلی کیا ہیں وہی سات آسمان ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہ سب کی سب ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ دیکھی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی یہ کوئی کوئی اور ہے کوئی اس میں کوئی موجزہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ پرانے لوگوں کے اندازے تھے پرانے لوگوں کی باتیں تھی جو ان کو نہیں پتا تھا وہ بچارے وہ بچارے ان کے بارے میں گیسز لگاتے تھے اور رسول اللہ بھی وہی گیسز لگاتے تھے رسول اللہ نے کوئی نئی بات نہیں قرآن میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سائنٹیپک موجزہ نکال کے دکھا دیں میں آپ کو یہ نکال کے دکھا دوں گا کہ اس کے بارے یونانیوں نے کیا لکھا ہے اور یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی سپیشل کتاب پڑھنی پڑھے گی اس بارے میں آپ نکالیں کہ قرآن کی ایمبریولوجی کیا کہتی ہے یہ آپ گوگل سرچ کریں آپ کو سامنے نظر آجے گا کہ قرآن کی ایمبریولوجی اور ساری گیلنج سے کافی ہے پہاڑ کیسے بنتے ہیں زمین کے اوپر رکھے گئے یہ آپ کو انشنٹ میسے پٹامیان میٹس میں مل جائے گا کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے اور سب غلط ہیں ہاں وہ بھی غلط ہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں آنی ہے سب ایسے ہی ہیں ہمیں یہ چیزیں سائنس کے موجزات لگتے ہیں اور آپ کو یہ پرانی میتھولوجی لگتے ہیں تو جس طرح آپ ہماری بات کو نہیں مان رہے ہم آپ کی بات کو کیسے مان لیں آپ کے ماننے نہ ماننے سے ہماری بات جھوٹی نہیں نہ ہوگی آپ کی بات جھوٹی ہوتی ہے ہمارے نہ ماننے ہی ہماری نہیں ہوتی ہمارے پیچر نے مجھے بھیجا انہوں نے کہا ہماری جنگ ہے اب الہاد کے خلاف یہ سارا سوشل ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے دیکھنا آپ کو کتنی شکست نہیں ہوں گی شکر نہ کریں یہ شکست در شکست ہوگی آپ کی وجہ سے ہمارے مولوی بھی ایثیسٹ ہو رہے ہیں چپ کر کے ایثیسٹ بنے بھی یہ تو اچھی بات ہے نا یہ دیکھو نا پھر حالی صلی اللہ کیا موزے کر رہے ہیں کیا موزے کر رہے ہیں ہم نے تلوار بھی نہیں اٹھائی جنگیں بدر بھی نہیں کی اہد بھی نہیں کی کندق بھی نہیں کھو دی پھر بھی مولوی گرتے جا رہے ہیں آپ کش ہو رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی رسول اللہ نے فرمایا تھا قیامت تب تک نہیں ہے یار یہ انسانیت کی نشانی ہے بھائی یہ قیامت کی نشانی ہے یہ انسانیت کی نشانی ہے اچھا ایک سکت میرے بھائی ایک اور نا آپ کو باتا ہوں ایک اور مسئلہ ابھی آپ نے کافی بات ہے کی نا آپ نے جو بتایا کہ ہمارے ٹیچر نے کہا پہلے آپ نے یہ کہا کہ سائنس جو کہہ رہی ہے آپ اس کو مانتے ہیں ہمارے مذہب نے جو بتایا جو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے مذہب نے literally یہ آپ کے مذہب کا world view ہے یہ آپ کے دنیا مذہب کا یہ پانی جو اللہ کا water یہ جو پانی ہے اس کے اوپر اللہ میں کا عرش ہے یہ ہے مطلب اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے اور کہیں پہ پانی نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہم اس کو مانیں گے آپ سائنس کو مانتے ہیں آپ کی مرضی یہ آپ نے کہا یہ میرے بھائی آپ کو زد لگ رہی ہے اب ایون کے جو کیامت کا بھی جو موڈل ہے نا کیامت کا بھی جو موڈل ہے وہ زمین کے اوپر فٹ ہوتا ہے اگلے سو سالوں کے اندر انسان جو ہے ملٹی پلینٹ سپیشیز بن جائے گا ابھی ایلون مسک نے آپ کو یا انٹرنیشنل سپیس ایجنسیوں نے آپ کو مریخ پہ لے جانا اور کوئی پتہ نہیں ہم تو جو اگر دنیا تباہ بھی ہو جاتی ہے نا تب بھی انسانیت ختم نہیں ہوگی یہ سو سال کی بات ہے صرف بلکہ ابھی بھی نہیں ہوگی ختم ابھی بھی لوگ اس کا وہ بنا لیں گے ایک بڑی زبردست نیشنل جیگرافک نے ڈاکیمنٹری بنائی ہے کہ نیوٹرون سٹار نیوٹرون سٹار ہوتا ہے جب اس کا جب کلاپس ہو جاتا ہے وہ بڑا ڈینس سٹار ہوتا ہے اس کا وولیوم جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے وہ چاندری جیتنا اس کا وولیوم ہوتا ہے میری ویڈیو بھی آرہی ہے اس پہ اس سندے کو سائنس کا آنی پہ ویڈیو آئے گی امانہ دیکھ سکے میرے بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہو میں آپ سے بڑے رام سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ جس کشم کشم ہیں میرے بھائی ہم کالب تو نہیں میں کالب بھی اپنے مذہب میں میں اس کشم کش سے گزر چکا ہوں جب آپ سائنس کو اپناتے ہیں اور دنیا کو جب آپ گھومنا شروع کرتے ہیں تب آپ دیکھتے ہیں آپ کسی افریقہ کے کسی جنگل میں چلے جائے نا وہاں پہ لوگ ابھی مفتی تاریخ مسعود صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی کہ ہاں ابھی دیکھو جی اور نیچے لوگوں کے کیا کومنٹ تھے آپ کے جیسے بچوں کے اللہ کا شکر ہے ہم اس میں پیدا ہوئے وہ ہزاروں سالوں سے اسی نظام میں اسی خدائی دینی نظام سوشل نظام سماجی نظام میں پیدا ہوئے مر گئے پیدا ہوئے مر گئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا حضرت محمد کون تھے نمازیں ایسے پڑھنے ہیں ہاتھ یہاں پہ رکھنے ہیں یا نیچے رکھنے ہیں اس سے آپ جب دنیا ٹریول کرتے ہیں تب آپ کا دماغ ایڈوانس ہوتا ہے آپ سے پہلے ایک بھائی تھے وہ انڈین تھے وہ کہہ رہے تھے وہ بھی پہلے ہندو ہوتے تھے بڑے سخت قسم کے جب وہ جرمنی گئے انہوں نے دنیا دیکھے انہوں نے کہا یار ہم ایسے ہی اپنی ڈیڈینٹ کی مسجد کھڑی کر کے بیٹھے ہیں دنیا تو بڑی پیچیدہ ہے دنیا میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں دنیا لاکھوں سال گزر گئے جب آپ سارے قدیمہ میں سے گزرتے ہیں جب آپ وہاں پہ دیکھیں گے یہ اینٹ آج سے دھائی ہزار سال پہلے ایک بندے نے لگائی تھی اور اس کی پچھلی ساتھ پوچھتے ہیں اور اگلی ساتھ پوچھتے ہیں اسلام جیوڈیزم کرسچینٹی سے ہزاروں میل دور تھی اور انہوں نے اپنے زندگی صحیح طریقے سے گزار دیا یہ بڑا چھوٹا سا سسٹم ہے یہ یہ نظام ہے یہ یہ نظام ہے ہمارا جو سولر سسٹم ہے جو کہ گیلیکسیز اور سورج اور جوپیٹر ان چیزوں کو سوچ ہی نہیں سکتا ہے یہ اتنا چھوٹا سسٹم ہے غالب بھائی جیو فیجی سسٹم میرا ان سے کوئسٹن ہے کیا غالب بھائی یونیوارس ایک دن ختم نہیں ہوگی تو پھر تب کیا کریں گے انسان تب تو ختم ہوں گے ہی نا تو وہ اللہ میں یہ نہ چھوٹی کرنی ہے ختم تو پھر آپ دوسرا بگ بینگ کریں گے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے انسانیت میں ختم ہوں گے تو ہو سکتا کر لیں ہو سکتا کر لیں یہ تو سائنس کا کیا پتا سائنس کل کو کوئی ایسی بات اجاد ہی کر لیں کہ دوسرا بگ بینگ کر لیں ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا پاسیبیلیٹی بھی ہے دیکھیں ابھی میں بلیک ہول پر جو ویڈیو بنایئے میں نے آپ کو پتا ہے کہ بلیک ہول مرتے کیسے ہیں مرنے میں اتنا ڈائم لگے گا آہستہ آہستہ ہاکنگ ریڈییشن ریلیز کار کر کے کیونکہ انڈ پہ یونیورس میں صرف بلیک ہول زندہ بچیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آخر پہ ہاکنگ ریڈییشن امیٹ کار کر کے جب بلیک ہول چھوٹے ہونے لگ جائیں گے اور بلیک ہول کس سائز پہ پہنچیں گے ایک ایسٹیرویڈ کے بہت بڑے ایسٹیرویڈ کے جیسے کہ ایسٹیرویڈ بیل کا سب سے بڑھا جو ہے اس کا نام میرے دن سے نکل رہا ہے سیریز ہی ہے میرے چال سیریز ہے اس کے سائز میں جب پہنچے گا تو جو انرجی وہ مٹ کر رہا ہوگا بلیک ہول وہ ہمارے روم ٹیمپریچر کے برام بر ہوگی 25-26 ڈگری کی ایڈییشن وہ مٹ کر رہا ہو سینٹیگریڈ پھر جب وہ ایک پہاڑ کے سائز کا ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز کا پہنچے گا تو وہ جس طرح سورج چمکتا ہے اور اتنی گرمی دیتا ہے اتنی دیرہ ہوگا اور جب وہ اس سے بھی چھوٹا ہوگا تو وہ کیا ہوگا ایک دھماکے سے وہ پھٹ جائے گا اور جب وہ دھماکے سے پھٹے گا تو بلینز اور ٹریلینز نیوکلئر بامز کی انرجی ہو سکتا ہے ہمارا بیگ بینگ بھی کوئی ایسی چیز ہمیں پتا نہیں ہے اس بارے میں بہت ساری جب سب کچھ مر جائے گا تو مر جائے گا آج سے سو سال پہلے آپ تھے کیا آپ کو فکر تھی کہ آپ ہیں یا نہیں تو آج سے سو سال بعد جب میں نہیں ہوں گا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوں گی کہ میں ہوں یا نہیں زندگی جو ہے زندگی اپنی کو اتنی اتنی فضول چیز نہ سمجھیں گے اتنی قیمتی چیز ہے شاید آپ کو اس یونیورس کی ایج میں ایک ہی بار زندگی ملی ہے صحیح ہے اور آپ اس وقت کو ضائع کریں گے جہالت کے پیچھے دنیا میں سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے آپ مجھے انٹیلیجنٹ پلاغ رہے ہو کتابیں پڑھو ڈاکومنٹریز دیکھو کچھ سیکھو ہمیں اس یونیورس میں اگر راز تلاش کرنے لگے نا تو کتنے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کیا رسول اللہ کو یا یسو کو یا موسیٰ کو یا زوریسٹر کو یا رام کو یہ امیجن بھی کر سکتے تھے وہ جا کے مارس پہ رہیں گے آپ کی امیجنیشن ان کی امیجنیشن سے ملین ٹائمز زیادہ سٹرونگ ہو چکی آج اپنی انسائلٹ نہ کریں ریلیجن جو ہے نا وہ انسانی اقل کی انسائلٹ ہے ریلیجن بے حرمتی ہے بلاسومی ہے یہ 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 موڈل دیا گیا ہے یہ موڈل دیا گیا ہے دنیا کا مذہبوں نے اور یہ انکنسسٹنٹ ہے یہ جلیں آپ آخری بات آپ آخری بات کر لیں آپ نے مجھے دھچکا لگا دیا ہے یہ ہی آخری چیزیں میرے پاس بچتی تھی میں کیا بتاؤں دیکھیں آپ پریشان نہیں ہو نا پریشان نہیں ہو نا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ چند دن ڈاؤن فیل کرو گے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ گے جب آپ کھڑے ہو گے نا اپنی طاقت سے اس کے بعد آپ کو کوئی گراہ نہیں سکتا یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا اپنی human ability میں اپنی intellectual rational ability میں یقین رکھیں آپ بہت پرقی کریں گے بہت آگے جائیں گے یہ آپ کا فائدہ ہوگا جب انسان ہوتا تو ایک انسان یہ جب وہ جانوروں میں گھرا ہوتا ہے تو وہ طاقت سے تو نہیں جانوروں کو حراس سکتا لیکن اپنی اقل سے ضرور حراس سکتا آپ ابھی young ہو کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کی بحث بھی نہیں کرنا اپنی تگو تو خود سوچتے نہیں خود دیکھیں غالب نے آپ کو بتایا آپ documentaryیاں دیکھیں کیونکہ ویجولی آپ کا دماغ جس طرح ایکسپینڈ ہوتا ہے لائف کے اوپر دیکھیں سپیس کی ڈاکومنٹیں دیکھیں یہ سائنس کہانی میں ابھی شیئر کر رہا تھا اس کے اوپر غالب بڑی محنت کر رہا ہے ہم ویڈی ایکسائٹیڈ کیونکہ اس سے بہت سارے آپ کے دماغ کھلیں گے کارل سیکن کا میں اکثر کول بتاتا رہتا ہوں کہ جب ہم مذہبوں میں دیکھتے ہیں ہمارے مذہبوں میں جو کائنات کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے بڑا چھوٹا سا ہے یہ کائنات ہے زمین ہے سورج اس کے گرد گھوم رہا چاند ہے اور ستارے یہ قرآن میں لکھا ہے ستارے ہم نے ٹمٹمانے کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے لگائے ہیں ستارے خوبصورتی کے لیے آپ جو اینڈ آف دو یونیورس کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں سائنس نے بتایا ہے کہ آپ کو کسی قرآن میں کہیں پہ بتایا قرآن میں حالانکہ مل کی وے گیلکسی یونانیوں نے اس کا آئیڈیا دے دیا ہوا تھا کہ ہمیں کہکشاں کے اندر ہیں اور کہکشاںیں بھی ہیں نہیں سوری میرا نہیں خیال انہوں نے اور کہکشاں نہیں انہوں نے بس وہ اسے مل کی وے کہتے تھے وہ بھی اپنے گارڈ سے سوسیٹ کرتے تھے وہ ٹھیک ہے کہکشاں کا یہ کونسپٹ کسی آپ کو مذہب میں نہیں ملے گا یونانیوں کے پاس بھی نہیں ملے گا کہ کتنی کہکشاں ہیں یہ بیسویں سہدی میں سائنس دانوں نے ڈسکاور کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے کارل سیکن کا کول ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کو تو ہمیں پتا چلتا ہے دنیا کائنات تو بڑی بہت زیادہ پیچیتا ہے واسٹ ہے اور ہمارے لیکن ہم زد کرتے ہیں کہ نہیں 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 جو ہمارے نبیوں نے بتائیے ہے چھوٹی سی کائنات ہے سات آسمان ہے ستارے ٹرمٹ مانے کے لیے اللہ کارل شپانی کے اوپر ہے یہ ہم اس پر بزید ہیں جس طرح آپ شروع میں بزید تھے آپ کے ٹیچر نے یہ کہا ہے میرے بھائی اس کو پڑھنا بہت رکھی کریں گے آپ دنیا میں آگے جائیں میں جیسا پتا تھا لیکن میں اپنے زدبے تھا آپ کی بات سچ ہے میں ریالائز بھی کر چکا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا آپ بڑے لکیو کہ آپ کے پاس ایسے دوست ہیں جو کہ آپ کے آس پاس ہیں میرا کوئی دوست نہیں تھا جب میں نے مذہب چھوڑا تھا میرا ایک بھی دوست نہیں تھا میرے شات تو ڈس بیس ہیں یہیں پر بس ٹھیک ہے آپ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ انجائے کریں آپ کے پاس بڑے دوست ہیں آپ کے پاس آپ کے لیے تو دس کندے کھڑے ہیں سر لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ ہی بات کر سکوں گا تو پھر کوئی بات نہیں میرے بھائی ابھی دیکھو نا ابھی آپ دیکھیں جو آشکہ رسول اور دین اس ڈاغ میں کے پیچھے میں تو یہ فوٹو ہر اکت رکھنی ہے یہ ہے موڈل زندگی کا دنیا کا جو لوگ ان موڈلوں پر یقین رکھتے ہیں وہ دیکھیں ملک کو جلا رہے ہیں آپ جیسے لوگ ابھی آپ آپ دس سو ابھی آپ نے پچھلے والے بھائی بھی آیا تھے یا آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ مولی بھی بھی چھوڑے ہیں یہ آگ ابھی ہم ہلکی سی تیچے سے لگائی ہے آپ جیسے بچے کل کو جوان ہوں گے پڑیں میند کریں CSS کے امتحان دیں بیوروکرسی میں جائیں فوج میں جائیں یہ نمبر بدلے گا دنیا میں ایک چیز میرے بھائی بھی یاد رکھنا کوئی چیز ایک جیسی ہمیشہ کبھی بھی نہیں رہتی ہر چیز بدلتی ہے for better overs ہر چیز بدلتی ضرور ہے اور اسی لیے یہ چیزیں بدلیں گی آپ اپنے پڑیں لکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی بات کریں زیادہ reckless نہیں ہونا لوگوں کسی مولوی کے سامنے جا کے نہیں کھول دینا کہ بھائی یہ کیا ہے حلالہ کیا ہے لونڈی کی اس طرح نہیں clever ہو کے رہیں آپ کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ آپ کا دماغ ہے اور یہی دماغ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا چلیں اس کے اوپر سوچیے گا اب تک کے لئے thank you sir thank you so much thank you thank you thank you okay سارے یہ کیا ہوگی ہے super jets میں نے بھی پہلے لیے مگر یہ کہ all the best for this guy I hope اچھا ہوگا اچھا سمر کہہ رہے ہیں مومنوں اور ٹونیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی بات غلطہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کیا ہوئے یہ کیا ہوئے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ وہ one of our proud moments ہے کہ جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یار کوئی بدل گیا ہماری میند ایسا نہیں جاری آگے حرمت میت سنگھ کی ایک آئی تھی tell this kid not to snitch on this on his atheist friends وہ خود atheist ہونے لگے ہیں ہاں آپ کے atheist friends جو ہیں وہ آپ کے سب سے سچے friends ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں سپر چیک کا ایک پہلے کومنٹ تھا میں نے اس کے اوپر بات کرنی تھی جو آپ نے کہا تھا سنیوں اور ٹونیوں کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ بڑی غلط بات ہے یہ بڑا defeatist attitude ہے ہم لوگ غالق اور ہماری آواز اتنی سی بھی نہیں ہے بہت چھوٹی آواز ابھی ہم لٹرلی ایک ذرہ ہیں ایک پورے ریگستان کے میں ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہیں اور آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنا مائنڈ بدل رہے ہیں یہ ہی نہیں کہ لوگ ہم سے سن کے ہم آئے گالیاں ہی دے رہے ہیں لوگ کتنے بدل رہے ہیں اور اس کی ہمیں پاکستان کے چاروں طولوں عرض سے اس کی ہمیں خبریں ملتی ہیں ابھی وہ کسی نے بتایا تھا وہ انگلینڈ کا یہ اپنے دعویہ گائز وغیرہ نہیں ہے پتہ نہیں کیا چینل کا نام ہمیں بھول گیا اس پہ ایک بندہ گیا پاکستان نہیں گیا اس نے کہا پاکستان میں حارس اور حالب نے الہاد کی آگ برپا کی ہوئے ان لوگوں کو کسی طرح روکیں آپ اور انہوں نے پھر اس کو کومنٹ دیئے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہونا ہے ویسٹ میں جو سار جو پاپیلیشن ہے یعنی جو باہر کے بچے مسلمان بچے جو پیدا ہوتے امریکہ اور ادھر بکار ادھر بھی لوگ تو پہلے کیوں کہ انگریزی بولتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ ڈاکنز اور سیم ہے اس کو ڈریکٹلی سن سکتے ہیں انہیں آپ جیسے ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے ڈاکنز اور لیبرالوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ آڈینز دس سال پیچھے ہے یہ مووپر جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے